بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایتِ حشتم آٹھویں قصہ یہ بابِ چہرم کا آٹھویں قصہ ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ وسلم کہتی ہے تنی چن از بندگانِ محمود گفتند حسن میمندی تن سے تنی نکرہ اور بندگانی بندگی جب ہے گلام ملازم کے معانے میں تنی چن از بندگانی محمود محمود سمران محمود گزنوی رحمت اللہ علیہ اور حسن میمندی یہ وزیر ہیں سلطان محمود گزنوی کے تو کہتی ہے کہ تنی چن از بندگانی محمود محمود گزنوی رحمت اللہ علیہ کے ملازموں میں سے چند ملازموں نے گفتن حسن میمندی حسن میمندی سے پوچھا کہ سلطان امروز چہ گفت ترادر فنا مسلحت کہ بادشاہ نے آج آپ کو فنا معاملے کے اندر کیا کہا ہے تو ملازموں نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ سلطان محمود گزنوی نے حسن میمندی سے کچھ مشورہ کیا کچھ باتیں کہیے دور سے لوگ دیکھ رہے تھے جب بادشاہ وہاں سے چلے گئے تو ان لوگوں نے حسن سے پوچھا کہ بتاؤ بادشاہ نے آپ سے کیا کیا باتیں کہیں گفت بر شما ہم پوشیدہ نہ ماند تو وزیر حسن نے کہا کہ وہ باتیں آپ لوگوں پر پوشیدہ نہیں رہے گی یعنی انقریب ظاہر ہو جائے گی بادشاہ نے جو معاملہ کیا جو حکم دیا ہے جو مجھے بتایا ہے جب وہ میں اس کو نافذ کروں گا تو خود بخود تمہیں معلوم ہو جائے گا پوشنی کیا ضرورت ہے تو ان لوگوں نے پوچھا گفتن آچے باتو گوید بامسال ما گفتن روا ندارد ان ملازموں نے کہا کہ بادشاہ آپ سے جو کچھ کہتے ہیں اس کے مثل ہم لوگوں سے کہنا یہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں ایک قسم کے اطراز کیا کہ بادشاہ آپ کو اپنا مقرم مانتے ہیں ساری راج کی باتیں آپ سے بتاتے ہیں ہم سے کچھ نہیں کہتے ہیں گفت باعتمادیں آنکے دانت کے نگویم تو حسن نے کہا وزیر حسن نے کہا باعتمادیں آنکے اس اعتماد پر کہ دانت کے وہ جانتی ہیں کہ نگویم کہ میں کسی سے نہیں کہوں گا تو ان نے کہا وزیر حسن نے کہا کہ وہ جانتی ہیں کہ میں بادشاہ جو کچھ مجھ سے کہیں گے میں وہ بات کسی پر ظاہر نہیں کروں گا اسی بھروسے پر وہ کہتے ہیں اور اگر تم سے کہیں گے تم جیسے لوگوں سے کہیں گے تو تم لوگ ظاہر کرنے ہوگی پس چرا ہمیں پرسید تو تم لوگ کیوں پوچھتے ہو تو بادشاہ نے جو مجھ سے باتیں کہی ہے اسی اعتماد پر کی ہے اسی اعتماد پر کی ہے کہ میں وہ باتیں کسی سے ظاہر نہیں کرتا ہوں وہ راز کی باتیں ہیں تو تم لوگ اس راز کی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے نہ ہر سکھن کے بر نہ ہر سکھن کے بر آیت وہ گوید اہلِ شناخت اہلِ شناخت اقل مند سمجھدار لوگ نہ ہر سکھن کے بر آیت وہ گوید اہلِ شناخت ہر ظاہر ہونے والی بات کو اقل مند نہیں کہتے یعنی اقل مند کے مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں سو سمجھے کہتے ہیں ہر بات جو ان تک پہنچے ہر راز جو ان تک پہنچے وہ سب کو بتا دیں ایسا نہیں کرتے ہیں بصرِ شاہ سرِ خیشتن نشاید باغت یہ باغت ہے باغتت مزر سے کٹنا بصرِ شاہ سرِ خیشتن نشاید باغت بادشاہ کے راز کو ظاہر کر کے اپنا سر نہیں کٹاتے یعنی یوں تو سب راز کی فرد کرنی چاہیے مگر بادشاہ کا راز بہت اہم ہوتا ہے اس لئے کہ اگر اس راز کو ظاہر کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کا گردن بھی کٹ جائے تو اس حکائش سے اور قصے سے ہمیں ہی سبق ملا کہ بادشاہوں کی راز کی حفاظت ضروری ہے اور کسی کے پوچھنے پر بھی خاموشی اختیار کرنا ہی مناسب ہے اور نہ آدمی اپنا گردن بھی کٹا سکتا ہے موسیقی